اشتركوا في القناة حاضرین اے کرام میں آپ کا مذبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اے کرام آپ کا بھی پرتفاق استقبال ہے یہ ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے نامور اور کوہنا مشک شوراہ اے کرام تشریف فرما ہے جن کا کلام آپ باری باری سن سکیں گے ہمارے درمیان آج موجود ہیں جھانسی سے تشریف لائے ہوئی شاعر جناب زاہد کونچوی صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے مغربی بنگال سے تشریف لائے ہوئی شاعر جناب دائم غواسی صاحب کا بھی استقبال ہے اور ہمارے شہر ممبئی سے تشریف لانے والے شاعر جناب ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب آپ کو بھی ہم اہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں قبل اس کے کی میں اپنے معزز شہرہ اکرام کو آپ کے خدمت میں پیش کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک دعایا نظم کے چند اشار میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں اور اس کے بعد باری باری شہرہ اکرام آپ کے خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے یہ دعا ہے علامہ اقبال کی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر زوق تماشا دے پھر زوق تقازا دے پھر زوق تقازا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے محروم تماشا کو پھر دیدے بھی نہ دے محروم تماشا کو پھر دیدے بھی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے اور رفوت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر رفوت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر پھر وادی ساہل دے آزا دیدے دریا دے پھر وادی ساہل دے آزا دیدے دریا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے حاضرین و ناظرین کرام آئیے اس نششت کو میں آگے بڑھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جھانسی سے تشریف لائے ہوئے اپنے مہمان شاعر جناب زاہد کونچوی صاحب کو جناب زاہد کونچوی صاحب جناب زاہد کونچوی صاحب کل ہند مشاعروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں مختلف عدبی رسائل و جرائد میں آپ کی تخلیقات شائع ہوتی رہتی ہیں آپ کا ایک شیری مجموعہ لفظ لفظ خوشبو چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے اور دوسرا مجموعہ ربائیات کے نام سے زیر ترتیب ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز جلد منظر عام پہ آ جائے گا میں بڑے عدب کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں جناب زاہد کونچوی صاحب کو کہ آپ مائیک پہ تشریف لائیں محضرین اکرام حاضرین محفل السلام علیکم میں ایک حقوق العباد کے عنوان کے تحت ایک نظر حاضر کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے ایک ربائی بھی حاضر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسی عنوان سے وابستہ ہے ملائزہ فرمائے یہ کام ابھی تم میرے بھائی کر لو کام آئے گی حصے میں یہ نیکی کر لو دنیا میں ہو موجود تمہارے ماں باپ خدمت کرو ان کی انہیں رازی کر لو خدمت کرو ان کی انہیں رازی کر لو حضرین نظر حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے غافل ہیں لوگ آج حقوق العباد سے غافل ہیں لوگ آج حقوق العباد سے بند حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے کرتے نہیں ہیں اب یہ پڑوسی کا حق ادا کرتے نہیں ہیں اب یہ پڑوسی کا حق ادا بھائی نے اپنے بھائی کا حصہ دبا لیا بیٹوں نے والدین سے پیچھا چھڑا لیا ہے پیار دوستی کا تعلق مفاد سے غافل ہیں لوگ آج حقوق العباد سے کیسے نجات پائیں گے آخر فرمgeh سے اگلا میں لاظر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے حرام و حلال کی انسا کمال کا ہے یہ دنیا کمال کی انسا کمال کا ہے یہ دنیا کمال کی مومن کنارہ کرنے لگا اجتہاد سے غافل ہیں آج لوگ حقوق و لباس سے غافل ہیں آج لوگ حقوق و لباس سے اگلا بند دیکھئے گا انسان کی کمائی میں برکت نہیں رہی انسان کی کمائی میں برکت نہیں رہی علم و ہنر کی کوئی بھی قیمت نہیں رہی انسان کی کمائی میں برکت نہیں رہی علم و ہنر کی کوئی بھی قیمت نہیں رہی اہلِ خرد کی بھی یہاں عظمت نہیں رہی رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے کیسے رجات پائیں گے آخر فساد سے غافل ہیں لوگ آج حقوق و لباد سے قربانیوں کی کوئی یہاں اہمیت نہیں بھائی کو اپنی بہنوں سے اب انسیت نہیں قربانیوں کی کوئی یہاں اہمیت نہیں بھائی کو اپنی بہنوں سے اب انسیت نہیں کمزور اور یتیموں کی بھی آفیت نہیں رہتے نہیں ہیں شاد یہ لگتے ہیں شاد سے غافل ہیں لوگ آج حقوق و لباد سے کیسے رجات پائیں گے آخر فساد سے آخری بند ملائزہ فرمائے اللہ کے طریقے پہ جینا سکھا دیا اللہ کے طریقے پہ جینا سکھا دیا کیا مقصد حیات ہے یہ بھی بتا دیا اللہ کے طریقے پہ جینا سکھا دیا کیا مقصد حیات ہے یہ بھی بتا دیا آقا نے ہم کو خند کا رستہ دکھا دیا آقا نے ہم کو خند کا رستہ دکھا دیا راہد منائے رب کو اسی اعتماد سے غافل ہیں لوگ آج حقوق و لباد سے کیسے رجات پائیں گے آخر فساد سے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب زاہد کوچوی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے کوحسار میں رحمت کی نشانی نکل آئے میں پاؤں پتخ دوں جہاں پانی نکل آئے اس شیر کے ذریعہ میں زحمت کلام دینا چاہوں گا ایک ایسے شاعر کو جن کا آبائی وطن یوپی کا ظلہ غازی پور ہے لیکن فی الحال آپ مقیم ہے مغربی بنگال کے ہارڑا میں میری مراد ہے جناب دائم غواسی صاحب سے جو تدریس کے پیشے سے بھی منسلک رہے ہیں ریٹائرڈ ہیں مختلف عدبی رسائل و جرائد میں آپ کا کلام شائع ہوتا رہتا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب دائم غواسی صاحب سے کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں مہترم مزبان معفل اور مکرم سامین السلام علیکم اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارا یہ مشاعرہ دینی مشاعرہ ہے دوسرے مشاعروں سے بلکل مختلف ہے میں چاہوں گا کہ دینی مشاعرے کے حوالے سے چار مصر آپ کی نظر کروں وہ مصر یوں ہیں کہ پھوٹی جو آفتابِ نبوت کی روشنی پھوٹی جو آفتابِ نبوت کی روشنی ہر ذرہ قائنات کا موں کھولنے لگا پھوٹی جواف دابِ نبوت کی روشنی ہر ذرہ کائنات کا موں کھولنے لگا اور آذر کے بدقدوں کے سنم گنگ ہو گئے آذر کے بدقدوں کے سنم گنگ ہو گئے ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے خدا بولنے لگا آذر کے بدقدوں کے سنم گنگ ہو گئے ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے خدا بولنے لگا اور چار بیسرے دیکھیں کہ میں خان اے وجود کا در کھولتا تو ہے میں خان اے وجود کا در کھولتا تو ہے شربت نہیں وہ زہر سہی گھولتا تو ہے اور دائم نظر بچا کے گزر جاؤں کس طرح دائم نظر بچا کے گزر جاؤں کس طرح دشمن صحیح وہ ہس کے مگر بولتا تو ہے دشمن صحیح وہ ہس کے مگر بولتا تو ہے چار مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں پھر رکھتے نہیں ہیں تن پہ کسی غیر کی قبا پہچان اپنی رکھتے ہیں شہرِ بطان کے لوگ جھڑتے ہیں موں سے پیار کے شائشتگی کے پھول جس انجمن میں رہتے ہیں اردو زوان کے لوگ جس انجمن میں رہتے ہیں اردو زوان کے لوگ دھرتی سے پاپیوں کی صفائی کے واسطے نمرود کے ستم سے رہائی کے واسطے بھیجا ہے اس کو ربنِ خدائی کے واسطے وہ بدھ شکن ہے حق کی لڑائی کے واسطے آذر کے بدھ قدوں کی تباہی اسی سے ہے روشن چراغِ عظمِ الٰہی اسی سے ہے روشن چراغِ عظمِ الٰہی اسی سے ہے دوسرا بند یوں ہے یہ دیکھا جو خواب آئی محبت سرور میں لائی اٹھا کے جو ملا نزدی کو دور میں کرنا تھا کچھ خلیل کو شانِ غفور میں بیٹے کو لے کے چل دیئے رب کے حضور میں پہلے کہاں حدیثِ خلافت بیان ہوئی پہلے کہاں حدیثِ خلافت بیان ہوئی آئے خلیل جب تو محبت جمع ہوئی آئے خلیل جب تو محبت جمع ہوئی اور اگلا بند یوں ہے کہ ہر دم وہ اپنے رب کی محبت قدم بھرے ہر دم وہ اپنے رب کی محبت قدم بھرے دیوانگی جو دور پڑی چشمیں نہ بھرے دیوانگی جو دور پڑی چشمیں نہ بھرے بھیجے تھے شاہ وقت نے پیمانے سم بھرے بھیجے تھے شاہ وقت نے پیمانے سم بھرے ایک عشق تھا جو کود گیا بڑھ کے آگ میں ایک عشق تھا جو کود گیا بڑھ کے آگ میں نغمہ خلیل گاتا تھا وحدت کے راگ میں نغمہ خلیل گاتا تھا وحدت کے راگ میں اور اس طفل شیر خار کی موجید نمائی لکھ اس طفل شیر خار کی موجید نمائی لکھ مروہ صفہ پہ دوڑ گئی کون مائی لکھ اس طفل شیر خار کی موجید نمائی لکھ مروہ صفہ پہ دوڑ گئی کون مائی لکھ اور جھوٹے خدا سے مولی کس نے لڑائی لکھ شیطان پہ بڑھ کے کنکری کس نے چلائی لکھ کس نے خدا کے نام سے جنگل بسا دیا کس نے خدا کے نام سے جنگل بسا دیا مارے زمین پہ پاؤں تو زمزم بہا دیا مارے زمین پہ پاؤں تو زمزم بہا دیا اور انکارِ رب کا شور کیا جب زلیل نے انکارِ رب کا شور کیا جب زلیل نے بھیجا پھر ایک جری کو خدایل نے اور لختِ جگر دیا جو خدا کے خلیل نے مزدہ سنایا آکے تب ہی جبرائیل نے یہ اتری ہے آسمان سے غم کی دوالی ہے اتری ہے آسمان سے غم کی دوالی ہے ایک مقصد حیات ہے ایدو زہالی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جنابِ دائم غواسی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے حسین آدھیں سنہر خواب پیچھے چھوڑ آئے ہیں حسین آدھیں سنہر خواب پیچھے چھوڑ آئے ہیں مہاجر کی کہانی میں ہزاروں موڑ آئے ہیں اور بشر کی بے سباتی بھی کسی سے حل نہ ہو پائی بشر کی بے سباتی بھی کسی سے حل نہ ہو پائی زمی سے چاند تاروں تک سبھی سر جوڑ آئے ہیں ان اشار کے ذریعہ میں زحمتِ کلام دوں گا ممبئی سے تشریف لائے ہوئے مہمان شائر جنابِ ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب کو جنابِ عبید آزم آزمی سے آپ کو شرفِ تلمز حاصل ہے نور الاسلام جونئر کالیج گونڈی میں آپ انگلیش کے لیکچرر ہیں انگلیش سے آپ نے ایم اے کیا ہے فارسی سے بھی آپ ایم اے ہیں پی ایش ڈی گری بھی آپ نے حاصل کی ہے میں بڑے عدب اور احترام سے دعوتِ کلام دے رہا ہوں جنابِ ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب کو کہ آپ مائی پہ تشریف لیں بارگاہِ خداوندی میں ایک حمد پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ خداِ لا شریک اسے شرفِ قبولیت بخشے حمد کا مطلع ہے کہ سنہ برحق اسی کے نام جو رحمت لٹاتا ہے وہی رب ہے خدا ہے وہ وہی اس جگہ داتا ہے کہ سنہ برحق اسی کے نام جو رحمت لٹاتا ہے وہی رب ہے خدا ہے وہ وہی اس جگہ داتا ہے اور شیر دیکھئے کہ مزین شب جو کرتا ہے ستاروں کے تبسم سے مزین شب جو کرتا ہے ستاروں کے تبسم سے وہی پھر شب کے آنچل سے نیا سورج اگاتا ہے کہ مزین شب جو کرتا ہے ستاروں کے تبسم سے وہی پھر شب کے آنچل سے نیا سورج اگاتا ہے اور مہکتا ہے چمن کا ذرہ ذرہ یاد میں جس کی کہ مہکتا ہے چمن کا ذرہ ذرہ یاد میں جس کی وہی تو ریکزاروں کو بھی نخلستان بناتا ہے کہ مہکتا ہے چمن کا ذرہ ذرہ یاد میں جس کی وہی تو ریکزاروں کو بھی نخلستان بناتا ہے اور پہاڑوں کو وہ دیتا ہے تجلی نور کی اپنے شیر دیکھئے کہ پہاڑوں کو وہ دیتا ہے تجلی نور کی اپنے وہی مالک پہاڑوں سے بھی زمزم کو بہاتا ہے کہ پہاڑوں کو وہ دیتا ہے تجلی نور کی اپنے وہی مالک پہاڑوں سے بھی زمزم کو بہاتا ہے اور اسی کے دم سے زندہ ہے روانی موج دریاء کی کہ اسی کے دم سے زندہ ہے روانی موج دریاء کی وہی وہی جو سی پیوں میں شب نمی موٹی سجاتا ہے کہ اسی کے دم سے زندہ ہے روانی موج دریاء کی وہی جو سی پیوں میں شب نمی موٹی سجاتا ہے اور زیائے شمس بھی محتاج ہے اس کے اشاروں کی زیائے شمس بھی محتاج ہے اس کے اشاروں کی وہی ظلمت قدوم نور کی بارش کراتا ہے کہ زیائے شمس بھی محتاج ہے اس کے اشاروں کی وہی ظلمت قدوم نور کی بارش کراتا ہے اور عروسی پیرہن جس نے دیا کوسے قضا کو بھی کہ عروسی پیرہن جس نے دیا کوسے قضا کو بھی وہی پلکوں پہ شاموں کی شفق رنگی سجاتا ہے کہ وہی پلکوں پہ شاموں کی شفق رنگی سجاتا ہے اسی نے علم بخشا ہے زمین و آسمانوں کو کہ اسی نے علم بخشا ہے زمین و آسمانوں کو وہی عالم وہی رستہ دکھاتا ہے اور اسی کے در پہ ذاکراج ساجد ہیں سبھی انسان کہ اسی کے در پہ ذاکراج ساجد ہیں سبھی انسان وہی معبود ہے سب کا وہی سب کو جلاتا ہے کہ سنا برحق اسی کے نام جو رحمت لٹاتا ہے وہی رب ہے خدا ہے وہ وہی اس جگہ داتا ہے اور مزین شب جو کرتا ہے ستاروں کے تبسم سے وہی فر شب کے آنچل سے نیا سورج اگاتا ہے اور جانے سے پہلے ایک مطلع اور دو شیر بلکل رشاد کے مطلع دیکھئے کبھی خوش فہمیوں کے دشت میں محمل نہ پائے گا کبھی خوش فہمیوں کے دشت میں محمل نہ پائے گا سفر جب دھوپ کا ہوگا کہیں بادل نہ پائے گا کہ کبھی خوش فہمیوں کے دشت میں محمل نہ پائے گا سفر جب دھوپ کا ہوگا کہیں بادل نہ پائے گا اور وہ موسیٰ تھے چلے آئے تجلی تور سے لے کر میاں آمال دیکھو تم دیا تک جل نہ پائے گا کہ وہ موسیٰ تھے چلے آئے تجلی تور سے لے کر میاں آمال دیکھو تم دیا تک جل نہ پائے گا اور آج ہمارے جدید حالات کی نظر ایک شیر کہ جدید معاشرہ کے سنت جا رہا ہے کہ اسے عادت ہے نقش پا پکڑ کر راہ چلنے کی کہ اسے عادت ہے نقش پا پکڑ کر راہ چلنے کی گبار راہ سے آگے زمانہ چل نہ پائے گا شکریہ بہت اچھے یہ تھے جناب ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب جو ہم دیا کلام پیش کر رہے تھے اس کے بعد ایک مطلع اور دو شیر جاتے جاتے بھی عرض کر گئے حاضرین اور ناظرین ہمارا یہ پروگرام جو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لیکن ہم مجبور ہیں اس پروگرام کو یہی پر روکنے کے لیے اس لیے کی وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں لیکن انشاءاللہ العزیز اگلی نششت میں پھر انہی شورائے کرام کے ساتھ کچھ مزید جدید اشعار ہم آپ کو سنوائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی